کے بغاوتی تیور کے بعد اتر پردیش میں راجنیتی کسرگرمی بڑھ گئی یو پی بی جے پی کے ادھاکش بھپیندر چودری نے بیتے روز دنیل میں پردھر نفیل ریند موڈی اور ہوم مینسٹر آمیش شاہ سے ملاقات اور جو چانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق بھپیندر چودری نے پردیش میں سرکار سنگٹن کے بیچ موجودہ کھیچتان اور لوگ سبا چناف کی رپورٹ آلہ کمائن کو سانتی جس کے ساتھ ہی بھپیندر چودری نے اتر پردیش لوگ سبا چناف میں پارٹی کے خراب پردشن کی مورل رسپانسیبیلٹی بھی لی اور یہ کہا کہ جو بھی پارٹی فیصلہ لے گی اسے وہ سویکار کریں گے یعنی مورل رسپانسیبیلٹی چناف میں جو برا پردشن رہا بھی جے پی کا اس کی نیتک ذمہ داری لی ہے بھپیندر چودری نے انہوں نے کہا کہ جو بھی پارٹی آلہ کمان فیصلہ لے گا وہ اسے سویکاریں گے اسے منظور کریں گے اور سنگٹن اور سرکار کے بیٹ جو کھیچتان ہے اس کے بارے میں بھی پردان منتری نریند موڈی اور برہ منتری عمید شاہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے یہ باتیں ان تک پہنچائی یہ جانکاری ان تک پہنچائی اور یہ بھی کہا کہ جو پردشن خراب رہا ہے بی جے پی کا اس کی نیتک ذمہ داری وہ لیتے ہیں ان کی مورل رسپانسیبیلٹی تھی کیونکہ پردش کے ادھاکش ہیں تو جتنی سیٹے کم ہوئی ہیں انتیس سیٹوں کا جو سیدھے سیدھے نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے اور یوپی بی جے پی کے ادھاکش بویند شہدی نے کل عالا کمان سے ملاقات کار ہار کی نیتک ذمہ داری لی اور جو ریپورٹس ہوں بھی اس کی ایکسکلوزیف جانکاری بھی ہم ذرا آپ کو بتا رہے ہیں تو بی جے پی کے چار سو پار والے نعرے کا اُلٹا اثر ہوا یہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کارکرتاؤں کی ادھا سندہ ہار کا ایک بڑا کارن منی سانسدوں کا اہنکار ہار کا پرمک کارن من اس کے علاوہ جناکروش کے بعد بھی نیتاؤں کو ٹکٹ دیا گیا یعنی ٹکٹ بٹھوارے کو لے کر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے پرتیاشی کےول پی ایم موڈی کے نام کے بھرو سے بیٹھے ہوئے چناؤں میں زمینی کارکرتاؤں کی اُپیکشا کی گئی سمیدھا نارکشن ختم کرنے کا بھرامک پرچار ہوا کچھ سیٹوں پر ویدھائک سانسد میں گھماسان بھی نظر آیا باہریوں کے بی جے پی میں آنے کے کارن جو سمی کرن ہیں وہ بگڑے یعنی سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جو ڈسکشن ہوا جو باتچیت ہوئی بھپینت شہدری نے جو ملاقات کی پردھان منطری نریند موڈی سے اور ساتھ ساتھ گریہ منطری عمید شاہ سے تو ان تمام باتوں کے بارے میں افگت کر آیا گیا دونوں ہی بڑے نیتاؤں کو یعنی پردھان منطری کو اور گریہ منطری کو اور ہمارے ساتھ اس پر اور چرچہ کرنے کے لئے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جنہاں ان کا میں پریچے کروا دوں سنیلی آدف سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ راجے شہدری بی جے پی کے نیتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے ذرا رکھ کریں گے میرے سہیوگی آمیت سنگھ کا آمیت اب کچھ سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہے ہیں یعنی بھپینت شہدری نے باقاعدہ وان ٹو وان ملاقات جو کی پردھان منطری نریند موڈی سے پھر گریہ منطری عمیت شاہ سے یہ بتایا کہ ہار کے یعنی جو پردشن خراب رہا بی جے پی کا ہم لوگ سوا چناؤں کی بات کریں جو سیٹے کم ہوئی ہیں اس میں کیا پرمک کارن رہے یہ تفصیل سے بتائے گئے ہیں جیہاں بلکل دیکھیں جیسے ہی ہار ہوئی ہے پارٹی کا پرفرمنس خراب ہوا ہے اس کے بعد بھپیندر چودری نے کندری نیتیتوں سے باتچیت کر کے ہار کی سمکشہ کے لیے ایک سپیسل ایٹی ٹیم بنا دیتی بنا دیتی اور وہ سپیسل ایٹی ٹیم جو ہے تمام ہارے ہوئے چھتروں میں گئی تھی وہاں پر کارے کرتاؤں سے باتچیت کی تھی پیدا دیکاریوں سے باتچیت کی تھی اور وہ جو ٹیم کی ریپورٹ تھی اس پر جا کر منتن ہوا وہ جے پی نڈڈا سا سب سے پہلے 22 دن پہلے وہ انہوں نے ملکات کر کے اس ریپورٹ کو سوپیٹے اس میں جو پرمک باتیں تھی کارکرتاؤں کی اودہ سہنٹہ کارکرتاؤں کی باتیں جو ہیں سخانی نیتاؤں کی باتیں جو ہے دیکاری نہیں سنتے ہیں اس کے علاوہ جن سانسدوں کو ٹکٹ دیا گیا تھے یعنی جو سانسد تھے انہیں ریپیٹ کیا گیا ان کے لیے آکروز تھا لوگوں میں اور جو نیتا کارکرتاؤں تھے وہ مودی یوگی کے نام پر ہی بیٹ گئے تھے کہ انہیں لگا کہ مودی یوگی کے نام پر ہی ووٹ آ جائے گا اسی لیے دور ٹو دور کیمپین جو ہر سال ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں ہوا سنگٹھن سرکار کے بیچ اور جو ہے وہ سمنوہ استعپیت نہیں ہو پایا تھا تو یہ ہار کے وہ تمام کارن تھے تمام وجہ تھے جو ریپورٹ میں نکل کر سامنے آیا اور اسی ریپورٹ کو انہوں نے جا کے جی پی نڈڈا سے سب سے پہلے ملکات کی تھی جی پی نڈڈا کو دیتی بپیندر چودری نے نیتک جیمیداری لی چکہ وہ پردیس کے ادھیکش ہیں انہوں نے نیتک جیمیداری لی تھی اور کہا تھا کہ جو فیصلہ پاٹی لے گی وہ اس کا وہ سمنان کریں گے اب بیتے کل وہ مشہ سے ملے ہیں پردار منتری نریندر موڈی سے ملے ہیں نریندر موڈی سے جو ان کی ملکات ہوئی ہے بہت ہی اچھی نوٹ پہ قتم ہوئی ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے اور انہوں نے جا کے وہاں پر اپنی پوری باتیں رکھی ہیں دوسری طرف جو خیشتان سنگٹھن اور سرکار میں اترپدیس میں چل رہی تھی اس میں بھی صاف ہے کہ مکمنتری یوگی آدھتنات کو کندریہ نتیتو جو ہے وہ فری ہینڈ دے چکا ہے دس ویدان سواسید جو ہے اس کا کمان اپ چناؤں کی کمان مکمنتری یوگی آدھتنات اپنے ہاتھ میں لے میں ذرا لوٹتا ہوں آپ کے پاس سپیچ موسیقی